موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله اللمین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں سورہ توبہ سے متعلق بہت سے مزامین آپ کے سامنے گزشتہ اپیسوڈ میں بیان کیے گئے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حنین کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنعنکم شیئن وضاقت علیکم اللہ رضو بما رحبت اشارہ ہے حنین کی فتح سے پہلے شکست کی طرف واقعہ یوں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے اٹھارہ انیس دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ طائف اور مکہ کے درمیان تقیف اور حوازن کے جو قبائل پہاڑ کی وادیوں میں آباد ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تیاری کر لی ہیں اور چار ہزار تیر انداز اپنے اونٹوں اور بکریوں سمیت مسلمانوں کے خلاف حملے کی تیاری کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل وہ اونٹ اور بکریوں ہمارے قبضے میں ہوں گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس سے بارہ ہزار مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ قبیل حوازن کا رخ کیا بعض مفسرین نے حنین کی لڑائی میں شریک مسلمانوں کی تعداد دس ہزار بتائی ہے اور بعض نے بارہ ہزار بتائی ہے ان کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے جو تعداد مکہ کی فتح کے لیے آئے تھی مسلمانوں کی وہ تعداد دس ہزار تھی مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کے دو ہزار لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے مشرف بے اسلام ہو گئے اس طرح سے جن لوگوں نے دس ہزار کی تعداد بتائی ہے انہوں نے اس تعداد کا اعتبار کیا جو پہلے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور جن لوگوں نے بارہ ہزار تعداد مسلمانوں کی بتائی ہے انہوں نے مکہ کے دو ہزار نئے مسلمانوں کو شامل کر کے بارہ ہزار کی تعداد بتائی خلاصہ یہ ہے بدر سے لے کر اب تک مسلمانوں کا یہ بڑا پہلا مجمع تھا جس پر مسلمانوں کو ایک طرح سے خوشی تھی چنانچہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا آج ہم ہتھیار سے بھی لیس ہیں اور ہماری تعداد بھی اچھی خاصی ہے لیکن اللہ کے نیک بندے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب اللہ کو بھولنے لگیں تو یہ بات اللہ کو ناغوار گزرتی ہے اللہ رب العالمین نے ان کی اس بھول کا انہیں صحیح احساس دلانے کے لیے حنین کی لڑائی کے پہلے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے شکست سے دوچار کیا واقعہ یوں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ قبل ثقیف اور حوازن کی وادی میں اترے تو یہ منصوبہ بند تیر انداز ہر طرف سے مسلمانوں پر یک بارگی تیر سے حملہ کرنے لگے جب چاروں طرف سے تیر اندازی ہونے لگی تو ایک طرح سے گہما گہمی اور حلچل مجھ گئی اور ابھی تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے 133 افراد اور انصار میں سے 77 افراد کل 210 مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں تھے اور بعض روایت میں ہیں کہ یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھے بلکہ آپ کے قریب صرف آپ کے چچا حضرت عباس جو ابھی سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے دن ایمان قبول کیے تھے وہ آپ کے قریب تھے آپ کی مدد کے لئے حاضر تھے اور انہیں اللہ رب العالمین نے تیز آواز عطا کی تھی چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کرو اور خود آپ بھی اعلان کرتے رہے سنو میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور نبی ہوں میری نبوت میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے یہ بات سن لو کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز سے اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعلان کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی صفوں میں ایک طرح کا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے یہ دو بارہ تیر اندازوں کے مقابلے میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تھوڑی سی صبات قدمی اور صبر استقلال کے بعد پتہ و کامرانیتہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور اس نے ایسا لشکر بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا اس طرح سے فرشتوں کے ذریعے حنین میں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی مدد کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے ہم کنار ہونے کے بعد چھ ہزار لونڈی اور گلام اسی طرح سے چوبیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکریوں کے ساتھ حنین سے واپس پلٹے قبیل سقیف کے لوگوں نے اپنی شکست کو قبول کر لیا اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں نرمی ڈالی اور آئندہ چند گھنٹوں میں یہ مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قافلے کی طرف رخت سفر باندھا راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے برملہ اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اپنے قبیلے کے لونڈی اور گلام اور اپنے مال و متا اور جانوروں کو واپس مانگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان کو فتح کر لینے کے بعد جو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو جائے وہ مسلمان مجاہدین کے لیے اللہ کی طرف سے مال غنیمت ہے رہی بات تمہارے ایمان کی تو تمہارے ایمان کا لحاظ رکھتے ہوئے تم اگر چاہو تو اپنے لونڈی اور گلام کو مجھ سے واپس لے سکتے ہو انہیں مسلمانوں کے درمیان ہرگز تقسیم نہیں کیا جائے گا ان کی چاہت اور ان کی دلجوئی کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لونڈی اور گلام کو انہیں واپس کر دیا چونکہ حنین کی لڑائی کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو اپنی تعداد پر ایک طرح سے فخر ہو گیا تھا اور وہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی ذات پر اعتماد سے دور ہونے لگے تھے اس وجہ سے اس بات کا احساس دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حنین کی لڑائی میں پہلے شکست سے دوچار کیا جب انہوں نے اللہ کی مدد کو طلب کیا اللہ نے پھر اپنے فرشنوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں حنین میں فتح اتا فرمائی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کو مشرقین کی آلودگی سے پاک کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرقون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہدا وہ لوگوں جو ایمان لے آئے تمام مشرقین باطنی اعتبار سے ناپاک اور نجس ہیں گندے ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہدا تو اس سال جس سال کے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو شرق کی آلودگی سے پاک کر دیا مکہ فتح ہو گیا آج کے بعد اس سال کے بعد آئندہ کبھی مشرقین خانہ کعبہ کے قریب نہ آسکیں چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی مشرقین سے اور آج تک اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے اللہ شرق کو اور مشرقین کو پسند نہیں کرتا انخفتم آگے اللہ نے اس کی وجہ بتائی تمہیں اگر محتاجگی کا ڈر ہے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اگلی آیتوں میں یہود و نصارہ کے غلو کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں کیا تھا فرمان ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہود نے کہا کہ وہ زہر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں لَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے موہ کی باتیں ہیں یہ ان کی افواہیں ہیں یہ تو اپنے سے پہلے کافروں کی مشابہت کر رہے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ حقیقت سے کہاں موہ پھیرے جاتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر کا خصوصی تذکرہ کیا عزیر علیہ السلام کے بارے میں تفسیر ابن ابی حاتم میں شیخ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی شرارتیں جب حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے حضرت زکریہ اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہم السلام کی شان میں گستاخی کی انہیں قتل کیا تو اللہ رب العالمین نے قوم عمالقہ کے ایک ظالم و جابر حاکم بخت نصر بابلی کو ان پر مسلط کر دیا بخت نصر اسی ہزار فوج لے کر بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء اور مشایخ کو قتل کر دیا علماء کے قتل کا بازار گرم تھا عزیر علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ایک ہونہار نوجوان تھے چونکہ یہ نعمر تھے اس وجہ سے بخت نصر کے آدمیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یوں ہی چھوڑ دیا روایات تفصیلی ہیں چنانچہ اس دوران حضرت عزیر بڑے فکر مند تھے کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کو ختم کر دیا گیا ہے تو تورات اور علم تورات کا کیا بنے گا دنیا کو تورات کا علم کیسے حاصل ہوگا اسی فکر میں ابھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت کو دیکھا جو ایک قبر پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی اور اپنے مر جانے والے کی شان میں کہتی تھی کہ اے میرے مر جانے والے تیرے بعد میرے رزق کا انتظام کون کرے گا اس عورت کی زبان سے کلمہ سننے کے بعد حضرت عزیر رک گئے اور کہا کہ اللہ کی بندی یہ بتا اس آدمی کے تیرے زندگی میں آنے سے پہلے تیرا رزاق کون تھا تو عورت نے برجستہ جواب دیا میرا رزاق تو پہلے سے اللہ ہے اور آج بھی اللہ ہی ہے لیکن عزیر تم جس فکر میں مبتلا ہو مجھے بتاؤ کہ بنی اسرائیل سے پہلے تورات کا محافظ کون تھا حضرت عزیر نے کہا اللہ ہی محافظ تھا تو پھر بنی اسرائیل کے قتل کے بعد تورات کی حفاظت کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرے گا عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں پر اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہوئی ہے میرے عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے بہت ساری روایات ہیں جن میں اسرائیلی روایات بھی ہیں میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ اسرائیلی روایات کے سلسلے میں علماء السلف کا یہ منحج ہے لا نصدق ولا نقدب کہ ہم اسرائیلی روایات کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ جھٹلاتے ہیں بہرحال اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں تورات القا کر دی گئی اور انہیں پوری تورات یاد ہو گئی جب وہ اپنی قوم میں آئے اور لوگوں کو تورات پڑھ کر سنایا تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی یہ عزیر کس طرح سے تورات پڑھ رہے ہیں چنانچہ بنی اسرائیل کے وہ علماء جو قید کر لیے گئے تھے ان کی رہائی عمل میں آئی اور وہ اپنے معاشرے میں دوبارہ لوٹے اور ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ عزیر تو پوری تورات پڑھ کر سناتے ہیں تو پہاڑ کی وادیوں میں انہوں نے جو تورات کے نسخے چھپا رکھے تھے وہ لائے گئے اور عزیر علیہ السلام کی پڑھی ہوئی تورات اور ان تورات کے نسخوں کو آپس میں ملا کر دیکھا گیا تو دیکھا کہ حضرت عزیر ہو بہو تورات پڑھ کر سناتے ہیں یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے علماء اور عوام کو بڑی حیرت ہوئی اور اسی وقت لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کہا کہ بغیر اللہ رب العالمین کی مدد کے اور بغیر اللہ رب العالمین سے کسی گہرے ربط کے عزیر کو تورات یاد ہو ہی نہیں سکتی چنانچہ ان کی شان میں غلو کیا اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اللہ رب العالمین نے ان کے اسی غلو کا تذکرہ کیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُوْزَيْرُنِ بْنُ اللَّهِ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہاں پر ایک بات قابل فہم ہے کہ خود بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے سفر اللاوین جو یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے اس کی پہلی جلد کے ساتویں اور آٹھویں باب کے اکثانیت نہیں ہے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے اگر وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی تورات کے بارے میں کہیں کہ صحیح ہے تو پھر ان کی تورات میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اور اگر وہ اپنی تورات کو لے کر صحیح ہونے کے لیے بزد ہوں تو حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اس طرح سے اگر وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیں تو پھر ان سے یہ جواب مطلوب ہے کہ حضرت عزیر کی تورات میں گلتی کیوں کر ہو سکتی ہے اگر حضرت عزیر علیہ السلام کی پڑی ہوئی تورات میں بقول ان کے علماء کے گلتی صادر ہو گئی ہے تو پھر عزیر اللہ کے بیٹے کیوں کر ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا حقیقت یہ نہیں ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کافروں کی ڈگر پر چل رہے ہیں ان کی مشابہت کر رہے ہیں دنیا میں جیسے ہلاک ہونے والے کفار و مشرقین نے لوگوں کی شان میں غلو کیا یہود بھی حضرت عزیر کی شان میں غلو کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے جو معجزات لے کر آئے تھے مردوں کو ہاتھ پھیر کر زندہ کر دینا اللہ کی اجازت سے مٹی سے بنائے ہوئے پرندے کے اسٹیچیو میں پھونک کر اسے کچھ دیر تک کے لئے زندہ کر دینا ان سارے زندہ معجزات کو دیکھ کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا قرار دیا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا لَا تُتْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَ بْنَ مَرْيَمَا اِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ کہ سنو میری شان میں ایسے غلو نہ کرنا جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کر دیا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں سو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اس بات کی وضاحت امام نصی رحمہ اللہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے جو حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی عامر قبیلے کا ایک وفد آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا انت سیدنا وابن سیدنا وانت خیرنا وابن خیرنا وعظمنا فضلا وثولا کہ آپ ہمارے سردار سردار کے بیٹے آپ ہمارے رئیس رئیس کے بیٹے ہم میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو بقولکم قولو بقولکم لا يستجری انکم الشیطان تم وہی کہو جو پہلے کہتے تھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول شیطان تمہیں اتنا جری نہ بنا دے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا فرق ہی ختم کر دو سنو وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعَدِ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مَا اُحِبُّ اَن تَرْفَعُونِ فَوْقَ مَنزِلَتِي اللَّتِي انزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَل قسم اللہ کی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اپنے اس مقام سے اونچا کرو جو مقام اللہ نے مجھے عطا کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں ہونے والے غلو کو اسی اندیشے سے برداشت نہیں کیا کہ کہیں یہود و نصارہ کی طرح میری امت کے لوگ بھی محض غلو کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائیں گمراہ نہ ہو جائیں تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی شان میں ولدیت اور ابنیت کی گستاخی کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا امتیازی فرق جاتا رہے ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا اللہ رب العالمین ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہمتہ فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں سورہ توبہ کی مزید آیتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ